خضاب لگانا دھاڑی پر اور اسی طرح بالوں پر خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں اس حوالے سے آپ دو باتیں ذہن میں رکھئے بہت ہی اہم ہے ایک روایت عبدعود شریف میں ہے اور ایک روایت صحیح مسلم میں ہے کتاب اللباس والزینہ میں سب سے پہلے جو عبدعود شریف میں روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایتیں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے جیسا کبوتر کا سینہ ہے تو حضور نے یہ مثال بھی دیا ہے ان لوگوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوں تو اس پر سخت وعید حضور نے یہ فرمایا ہے کہ خالص سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہیں شریعت میں حضور نے منع کیا ہے دوسری اہم بات فتح مکہ کے موقع پر ابو قحفہ والد محترم حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ عنہ کے جب حضور کے سامنے لائے گئے پیش ہوئے تو حضور نے اس کے چہرے کو دیکھ کر بالوں کو دیکھ کر حضور نے فرمایا ان کے بالوں کو تبدیل کرو یعنی اس کو خضاب لگاؤ ساتھ فرمایا وجتنیب السواد کالے رنگ سے بچاؤ کالا رنگ لگانا شریعت میں منع ہے اس کے علاوہ براؤن کلر اور سرخ کلر زرد کلر یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے فی نفسی ہی یہ کلر لگانا یہ جائز ہے بشرتے کے سیاہ رنگ نہ ہو اس سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعامل سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ سرخ لنگ لگاتے تھے اور اسی طرح خضاب لگانا ثابت ہے یہ مستحب درجے کے عمل ہیں اگر کوئی لگا نہ چاہے تو لگا سکتا ہے اپنے بالوں پر لیکن یہ جو کالا پتر کے نام سے کوئی پتر کو لوگ مکس کر کے تو پھر اس کو لگاتے ہیں اس کے کالا ہونے کی وجہ سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے باقی جو براؤن کلر ہے یا سرخ کلر ہے یا کوئی اور کلر ہے آپ لگا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے شریعت میں